موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل قاسم محمد فعلا آل بیت تیبین طاہرین المعصومین ولانتو دائمتو علی آدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسینہ مزباو الحدہ وصفینت النجا محترم ناظرین اکرام سلام علیکم ہم آپ کی خدمت میں مختصراً تاریخ کربلا کو پیش کرتے چلے آ رہے ہیں اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں یہ گفتگو پیش کی تھی کہ کوفے کے حالات کیا تھے اور کیا ہو گئے اور کس طریقے سے سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقیل کو یکھو تنہا کر کے کوفے میں شہید کر دیا گیا اور ان کے لاشے کے ساتھ کون سا سلوک کیا گیا اب آپ غور کریں یہ حالات کوفے کی ہے لیکن ادھر امام حسین جو کہ مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور حج کا ارادہ رکھتے ہیں امام حسین کو جب اس بات کا پتا چلا کہ اس مکہ میں کچھ لوگ احرام کے پیچھے ہتھیار چھپا کر لائے ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ مجھے یہی خان خدا کے پاس قتل کر دے تو تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا اور کہا اپنے ساتھیوں سے کہ اب ہم حج نہیں کریں گے ہمیں عمرہ کر کے یہاں سے نکل جانا ہے تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام نے آڑ زلحجت الحرام یعنی یوم الترویہ کے دن مکہ کو الویدہ کیا اور مکہ سے عمرہ کر چکے تھے اور مکہ سے روانہ ہو گئے افسوس اس بات کا کہ ساری دنیا جس وقت مکہ پہنچ کر خان خدا حج بیت اللہ کے لئے پہنچ رہی ہے اور فرزند رسول ہے کہ دشمنوں کے شرقی بنا پر حج نہیں کرتے ہوئے اپنے حج کو عمرے سے بدل کر آڑ زلحجت الحرام کو یوم الترویہ کے دن مکہ سے روانہ ہو رہے جب امام روانہ ہو رہے تھے تو امام نے ایک مختصر سا خطبہ دیا اور خطبے میں نشات فرمایا ساری تعریفیں اللہ سے مقصوص ہیں وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے طاقت صرف اور صرف خدا کے لئے ہے اور اللہ نے اپنے رسول کو تمام لوگوں پر حجت بنا کر بھیجا ہے اور اس کے بعد امام حسین نے جملہ فرمایا موت اولاد آدم کے لئے ایسی ہے جیسے گلے کا گلو بند یا گلے کا ہار ہوتا ہے یعنی بلکل ملی ہوئی ہے اس سے اس کے کوئی فرار نہیں ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں اور میں اپنے بزرگواروں سے یعنی اپنے والدین سے اپنے بھائی اپنے نانا سے آزو رکھتا ہوں جیسے جناب یعقوب جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات اور دیدار کی آزو رکھتے تھے ہم اہل بیت رسول ہیں اور خدا کی مرضی پر ہمیشہ جو ہے سر تسلیم خم کرنے کے آدھی ہے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے اور تاریخ کہتی ہے کہ آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور تاریخ نے لکھا تقریباً بعض قول کے مطابق اس درمیان میں امام نے بیس سے زیادہ منزلیں تیہ کی یعنی مکہ سے کوفہ کے درمیان جو امام نے منزلیں لی ان منزلوں میں تقریباً بیس یا بعد لوگوں نے کہا اس سے زیادہ منزلیں اور اکثر منازل پر امام حسین کے ساتھ کچھ ملاقاتیں ہیں کچھ حادثات ہیں جو پیش آئے اور جو آئے لیکن ساری باتیں تو نہیں پیش کی جاتے تھیں مخصوص کچھ باتوں کو آپ کی خندن پیش کریں تاریخ کہتی ہے مقامِ صفحہ پر جہاں امام پہنچے وہاں امام کے ملاقات شاعر فرزدق سے ہو گئی یا تاریخ کہتی ہے جب امام حسین علیہ السلام حاجر من بطن الرما میں پہنچے یعنی تقریباً پندرہ زلجہ کو بروز منگل کے دن تو امام حسین علیہ السلام نے یہاں سے خط لکھا اور قیز بن مسحر سیدہوی کہا تو یہ خط اہلِ کوفہ کے نام بیجا لیکن تاریخ کہتی ہے آپ جانتے ہیں جناب قیز جو ہے وہ درمیان راہ میں قید کر لیے گئے اور جب خط کا سوال ان سے کیا گیا تو آپ نے خط کو چاک کر دیا یا بعض لوگ کہتے ہیں ننگل لیا لیکن تاریخ کہتی ہے جب جناب قیز کو دربار ابن زیاد میں لے جایا گیا اور مضمون خط پوچھا گیا تو جناب قیز نے بتانے سے انکار کر دیا کہ ٹھیک ہے نہیں بتا سکتے تو جان کی امان اسی وقت ہے کہ ممبر پر جا کر اہل بیت کے خلاف برا بلاک ہو تاریخ کہتی ہے جناب قیز ممبر پر گئے تو صحیح لیکن اہل بیت کی تاریفیں شروع کر دی ان کے فضائل بیان کرنا شروع کیے نتیجہ عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کو قتل کی سزا سنا دی اور جناب قیز بن مساہر سیدہوی تاریخ کہتی ہے اس منا پر جو ہے وہ شہید کر دیئے گئے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب منزلِ اجفر پر پہنچے تقریباً سترہ زلجہ بروضِ جمعیرات تو امام حسین علیہ السلام نے اس مقام پر عبداللہ بن موطی سے ملاقات کی اور اسی منزل پر امام حسین نے ایک شخص کو کوفہ کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا اس نے رکھا کہ بھائی رک جاؤ اور کوفہ کے حالات سے اہگا کرو تاریخ کہتی ہے باللوگوں نے لکھا کہ یہیں آنے والے نے کوفہ کے حالات یعنی جناب مسلم کے حالات امام حسین کے سامنے پیش کیے اور یہی وہ منزلِ عصفر ہے جہاں امام حسین کو جنابِ مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ہوئی جیسے جنابِ مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی امام حسین نے گریہ کیا اور گریہ کر کے فرمایا خدایا مسلم پر رحمت نازل کرے مسلم خدا کی جنت و رحمت میں پہنچ گئے ہیں اور اپنا فریضہ پورا کر گئے ہیں ہمیں ہماری ذمہ داری کو پورا کرنا باقی ہے یا بعد لوگوں نے لکھا کہ منزلِ زبالہ پر امام حسین کو جنابِ مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی لیکن منزلِ زبالہ پر ہی پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں محمد بن عشس اور عمر بن سعید کے بھیجے ہوئے قاسد ملے جن خطو سے امام حسین کی خدمت میں اس بات کی تزدیق ہو گئی کہ جنابِ مسلم یقینی طور پر شہید کر دیئے گئے اب تاریخ قیتی ہے جیسے ہی امام کو اطلاع ملی کہ جنابِ مسلم ابن عقیل شہید کر دیئے گئے امام حسین کچھ اور آگے بڑھے تاریخ قیتی ہے ستائی زلجہ کو جنابِ مسلم ابن عقیل جنابِ امام حسین علیہ السلام منزلِ زوح حسم میں پہنچے جیسے اس منزل پہ پہنچے امام نے کہا یہاں خیمے لگاؤ اور خیمے لگانے کے بعد ہم کچھ دن یہاں قیام کریں گے اب تاریخ قیتی ہے جیسے ہی امام نے قیام کیا اور زہر کا وقت قریب آیا امام نے ایک لشکر کو آتے ہوئے دیکھا منزلِ زوح حسم پر یہ لشکر کسی اور نہیں بلکہ ہزار سپاہیوں کے ساتھ خور بن یزیدِ رہائی تھا جو اس منزلِ زوح حسم پر امام حسین کے خیام کے پاس آکر ٹھہرا اور اس نے اپنا پڑاؤ بھی وہیں ڈال دیا امام حسین نے دیکھا اس کے جانور پیاسے ہیں اس کے سوار پیاسے ہیں اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہر کے لشکر کو پانی پلایا جائے ہر کے لشکر کو پانی پلایا گیا ہر کے جانوروں کو پانی پلایا گیا حتیٰ کہتی ہے خود پینے والا علی بن تفان کہتا ہے کہ میں بھی ہر کے لشکر میں تھا میرے جانور کا موں پیاسے کھلا ہوا تھا اور میری حالت پیاسے غیر تھی میں نے مسک کا تسمہ ہاتھ میں لیا امام حسین کے ساتھی پانی پلا رہا ہے تاکہ میں پانی پی سکو لیکن شدتِ اتش کی بنا پر میرے ہاتھ کاب رہے تھے مسک کا دہانہ جو ہے میرے ہاتھ سے کھل گیا پانی بھین لگا جب اس مسئلے کو امام حسین نے دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ خود امام حسین اپنے مقام سے اٹھے میرے قریب آئے اور آنے کے بعد امام حسین نے مجھے بڑے اتمنان سے پانی پلایا آپ غور کریں امام حسین دشمنوں کو پانی پلا کر مرتی انسانیت کو زندہ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کو وہ چائلنگ کر رہے کہ نعرہ پیش کرنا ہیومن رائٹس کا اور ہے اور مردوں کی جان بچا لینا اور دشمنوں کو پانی پلا دینا ایک الک مسئلہ ہے اب آپ غور کریں امام حسین نے جب ہر کے لشکر کو سہراب کر دیا تاریخ قیتی ہے جیسے نماز زہر کا وقت قریب آیا امام نے اپنے موزن حجاج بن مسروف جعفی کو کہا کہ ازان کو جناب حجاج نے ازان کئی اس کے بعد امام حسین نے کہا اقامت کو اقامت کے وقت امام حسین نے ہر سے سوال کیا اہر یہ بتا تو اپنی نماز جماعت الگ پڑھائے گا یا میرے ساتھی پڑھے گا اس نے کہا آپ کی اختدامیں ہم بھی نماز پڑھیں گے تاریخ قیتی ہے امام نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد بعد نماز اثر امام حسین نے خدبہ دیا اور خدبہ دے کر کہتے ہیں اے اہلِ کوفہ تمہارے قول اور فیل میں یکسانیت نہیں ہے جو تم نے مجھے خطوط میں لکھا تھا ویسے میں نے تمہیں نہیں پایا جب اس بات کو ہر نے سنا تو ہر کہتا ہے کھن خطوط کی بات کر رہے ہو ان خطوط کی ہمیں کو اتلانی اور میں ان خطوط کو نہیں جانتا امام حسین علیہ السلام نے اقباب بن سمعہ سے کہا کہ تم وہ خطوط لے آؤ جو اہلِ کوفہ نے میرے نام لکھے تاریخ ہے تی عبداللہ بن سمان گئے اور وہ بوریا جس میں خطوط بھرے ہوئے تھے تقریباً دو بوری لاکر ہر کے سامنے رکھ دی ہر نے خطوط کو دیکھا دیکھنے کے بعد ہر کہتا ہے ان خطوط لکھنے والوں میں ہم نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام نے کہا اچھا تم چاہتے کیا ہو تو میں چاہتا یہ ہو کہ آپ کو کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤ تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا امام حسین نے کہا میں کوفہ نہیں جاؤں گا میں یہاں سے واپس پلٹ جاؤں گا اب مجھے کوفہ نہیں جانا ہے ہر نے کہا نہیں مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ امام حسین نے انکار کیا جب انکار کیا تو ہر نے کہا اچھا آپ ایسا کیجئے نہ آپ مدینے جائیے نہ کوفے جائیے بلکہ کسی اور راستے کا انتخاب کیجئے تاکہ اس طریقے سے میں حکومت کو خط لکھ سکو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھی اور یزید کے پاس بھی کہ امام حسین فلا منزل پر چل گئے جب یہ بات دھونے کہی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دوسرے راستے کی طرف چلتا ہوں اور امام حسین نے اس انداز سے اس راستے کو لیا اور کچھ دن کا سفر طے کر کے تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام قصر بنی مقاتل میں پہنچے خور بھی اپنے لشکر کے ساتھ امام کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے پیچھے چل رہا ہے قصر بنی مقاتل میں امام حسین نے اپنے قافلے کو ٹھہرایا اور ٹھہرانے کے بعد امام حسین نے نصف شب میں اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ یہی پر اپنے پانی کا سارا ساز و سامان جس میں پانی بھرا جاتا ہے اپنے برطن کو اپنی مسکو کو پر کر لو یہ پانی انشاءاللہ آئندہ ہمیں کام دے گا یہ کہہ کر امام حسین اس رات قصر بنی مقاتل میں ٹھہرے انشاءاللہ آئندہ گفتہ کو آپ کی خدم پیش کریں گے کہ پھر کس طریقے سے امام حسین کربلا پہنچے اور کیا واقعات امام حسین کے ساتھ تاریخ کربلا میں پیش آئے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئندہ پیش کریں گے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین